اب یہ جو زمانہ یاد رکھیں اس میں بالکل کام اوپر نیچے گراف اوپر نیچے چلتا رہے گا حالات خراب رہیں گے کبھی کچھ ہوگا کبھی کچھ ہوگا آخر زمانی کی علامتوں سے ایک علامت ہے جس پہ بہت توجہ دینی چاہیے وہ ہے کسرس سے طلاقیں ہوں گے اب یہ نہیں ہے کہ یہ سن لیا تو کہیں یار اب تو ہونی ہے طلاق پس آخر زمانے میں طلاق ہوگی تو وہ ہم بھی دے دیں نا بترین چیز ہے یہ یہ جو بلکل یہاں کا کلچر ہو گیا ہے کہ ہمیں اور مل جائیں گے نا بیوی کو شہر مل جائے گا شہر کو بیوی مل جائے گی البتہ ضروری نہیں ہے وہ بھی آئیڈیل ملے بعض دفعہ انسان پہلی بیوی کی قدر نہیں کرتا دوسری کے پاس جاتا ہے مجبوراں کہتا ہے آپ تو غلطی ہوگئے یہیں گزارہ کرلو لوگ سوچتے ہیں شاہد تو سیٹسفائے بعض دفعہ عورت پہلے سے مطمئن نہیں ہوتی دوسرے سے شادی کرتی ہے عبر کہتی ہے کتنا مزاخ بنواؤں ایک دفعہ بن گیا دو دفعہ بن گیا چلو اسی کے ساتھ گزارہ سہی ہے جبکہ وہ اندر اندر پشیمان ہوتی ہے بعض دفعہ ہر دفعہ کی بات نہیں کر رہے یا ایک ہی سے گزارہ ہو جاتا اس میں بھی یہی سارے پرابلم تھے اس میں ہم آئیڈیل کی تلاش میں تھے بعض دفعہ لوگ بہکاتے ہیں کہ آپ کو آئیڈیل مل جائے گی لیکن بیوی کو شہر مل سکتا ہے شاید شہر کو بیوی مل سکتی ہے شاید اس میں شاید میں ہی رہنا چاہیے لیکن بچوں کو یقینی طور پر نہ ماں مل سکتی ہے نہ باپ مل سکتا ہے بچے برباد ہو جاتے ہیں لہذا اگر پرابلم ہو تو انسان صبر کرے ڈسکس کرے پیار محبت سے بیٹھے ٹھنڈے محول میں بیٹھے زیادہ ادھر ادھر کسی کو خبر نہ دے جس طرح سے آفیسز کے مسائل سیکرٹ رکھے جاتے ہیں بہت اچھے انوائرمنٹ میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے بلکل ایسے گھر کے انوائرمنٹ کو کسی اچھی جگہ پر بیٹھ کے اچھی بات چیت کر کے کھانا مانا کھا کے تھوڑی کولڈ رنگ پی کے اس کے بعد ڈسکس کیا جائے ادھر بتا کے ادھر بتا کے اس کی ماں شامل اس کا باپ شامل اس کا بھائی شامل اس کی بہن شامل سوائے بربادی کے کچھ نہیں سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہے یاد رکھ تو آخر زمانے میں طلاقیں زیادہ ہو جائیں گے طلاقیں زیادہ ہونے کے معنی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اب تو ہونا ہے تو ہمارے ہاں بھی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں نہ حد الامکان کنٹرول کرنا لیکن ہاں ایسا بھی نہیں کہ ایک ظالم آدمی جو ہر وقت عذاب بنا ہو ایک لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے نہ اسلام میں طلاق ہے اگر وہ انسان نہیں بنتا تو کوئی حرج نہیں لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق نہ اب طلاق تو الگ موضوع ہے اب ممکن ہے کوئی کہہ کہ یہ آٹ کوئی ڈسکشن ہو رہا ہے نو کوئی تو کوئی بات نہیں یاد رکھیں شادیاں کرانا خصوصاً اس معاشرے میں امام زمان علیہ السلام کے باغ کو آباد رکھنے کے برابر ہے جو لوگ توہین آمی اس کام سمجھتے ہیں کہ میں شادیاں کراؤں میں انجینئر ہوں میں شادی کراؤں میں ڈاکٹر ہوں میں لڑکی لڑکے کوئی شادی کراؤں اگر کوئی شادی کراتا ہے مؤمنین کی تو وہ ایسا ہے جیسے کہ امام زمان علیہ السلام کے باغ کو آباد کر رہا ہے اگر اس میں آپ سبب بنتے ہیں اس کو فون کرتے ہیں اس کو فون کرتے ہیں اس کو بتاتے ہیں اس کو بتاتے ہیں لیکن زبردستی کا نہیں بالاخر ایک میچنگ کا یہ خود ایک سبب ہے نہ سوچیں کہ یہ عورتوں کا کام ہے نہ سوچیں کہ مثال کے طور پر انڈیا میں یہ کام مشاتائیں کرتی تھیں یا پنجاب میں نائی اور ناونے کرتے ہیں نہ یہ کام مؤمنین کا بھی ہے یہ اہمترین سواب ہے یہ بعض افرہ لوگ سوچتے ہیں تو نائی ناونوں کا کام ہے نہ یہ کام مؤمنین کا ہے خود اور یہ ایک اہمترین عبادت ہے اور ایک چیز بالکل ذہن سے نکال دیں کیونکہ یہ پرابلم بہت زیادہ ہیں تو اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایسا سید کہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ پردہ اتارنا ہوگا اس سے بہتر غیر سید ہے ایسا سید زادہ وہ تقوی نقبضی آغبی جعفری وہ بے شک وہ شجرہ لیے گھوم رہا ہو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ رڑکی کو پردہ اتارنا ہے اور ایسے بہت سارے سید ہم کو نظر آئے ہیں تو ایسے سید سے بہتر غیر سید ہے قطعن غیر سید کو لڑکی دے دیں بہتر ہے کہ جو اہل بیعت کی راہ پر غیر سید چلائے اس سید سے کہ جو اہل بیعت کی راہ سے روکے ایسی سیدانی کے جو آپ کے بیٹے کو بے دین بنائے اور دیندار نہ ہو اس سے بہتر ہے غیر سیدانی جو آپ کے بیٹے کو دیندار بنائے یہ جو سید اور غیر سید والا معاملہ ہے بہت زیادہ انڈیا پاکستان میں یہ کہیں بھی نہیں ہے سوائے انڈیا پاکستان کے اصل موضوع ہے شیعہ اسناع شریع بارہ آئمہ علیہ وسلم کا ماننے والا اور ماننے والی ہو اور ان کے متی ہو ایسی سیدانی کے جو اطاعت پہ تیار نہ ہو ایسا سید جو اطاعت پہ تیار نہ ہو ان سے بہتر ہے کہ شادی نہ ہو بلکل صاف بات اس پہ لوگ ڈرتے ہیں آئمہ کی یہ والی بات ہے آئمہ کی وہ والی بات نہیں ہے جو ہمارے ہاں چل رہی ہے یہ تجریجان علماء بھی بچارے ڈر گئے اس موضوع پہ کتاب انیس سو تقریبا بائیس میں یا چھبیس میں لہور میں لکھی گئی تھی اور آپ کو تاجب ہوگا کس نے لکھی تھی جو انڈیا پاکستان کے اس زمانے کے صفح ابل کے علماء میں سے تھے اور اس وقت جو شیعت پر بہت بڑا ان کا احسان ہے وہ کون تھے آپ کو تاجب ہوگا حضرت آیت اللہ حائری الہوری رضوان اللہ تعالی انہوں نے انیس سو بیس یا پچیس میں کتاب لکھی تھی اتفاق صاحب اس کا نسخہ ہے وہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ایسا کہیں بھی کچھ نہیں ہوتا نہ قرآن سے نہ حدیث سے یہ ایک انڈیا پاکستان کے بلکہ انہوں نے تے لفظ جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے کہ یہ جاہل سادات کی رسم ہو گئی ہے جبکہ سادات کو کیا دیکھنا چاہیے کہ یہ دین پر چلائے گا بچی کو پس غیر سید بہتر ہے اب اگر دیندار سید مل جائے تو بہت اچھا ہے لیکن اگر ڈھونڈنے کے بعد جالی سید مل رہا ہو تو کیا فائدہ ہوا ڈھونڈنے کا یا ڈھونڈنے کے بعد ایسا سید مل رہا ہو جب بلکل بے دین ہو تو کیا فائدہ ہے ایسے سید کا یہ چیز علماء بات کرتے ہیں میں ڈرتے ہیں اس میں نتیجہ کیا ہے اچھے اچھے رشتے اچھی اچھی لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں صرف ایک سید کے چکر میں بعد میں ان کو سید ملتا ہے تو پتا چلا یہ تو ابھی دس سال پہلے سید ہوئی تھی فیملی سلوات پڑھیں پر محمد والے محمد اب اگر جالی کوئی دینا تھا تو پہلی دے دیتے کسی کو تو غیبت کی علامتوں میں اس ایک علامت ہے کسرت سے طلاق اور کوشش کرنی چاہیے مومنین یاد رکھیں کسی بھی جگہ پر اگر اختلاف ہو اسے اختلاف کو ہوا نہیں دینی چاہیے کوشش کرنا چاہیں ملائیں گھر کو آباد رکھیں کہیں کہ نہ ہو جاتا بیٹا کوئی بات نہیں آؤ چلیں یہ ہو اسی طرح سے غیبت کی علامتوں میں اسے ایک مل علامت ہے کہ جو بعض نوجوانوں کو اچھی لگے گی اور آپ تیزی سے بیان کر دیتے ہیں کہ جو اہم علامتیں ہیں صفیانی کا ظاہر ہونا ہے صفیانی کون ہے وہی ابو صفیان اور معاویہ اور یزید کی روش والے لوگ اور یاد رکھیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کوئی ایک آدمی ہے پورا سسٹم ہے صفیانیت وہ وہاویت جیسے بہت زیادہ توجہ ہے کہ عراق میں قتل عام ہوگا اور شام کی بربادی کا اور شام کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کسی حال قرار نہیں ہے اور اس کے پیچھے جو مین پرابلم ہے یہی صفیانیت سعودی عربیہ کی تو علائم ظاہر میں سے کہہم درین موضوع ہے کیا صفیانی کا ظاہر اور کیا ہے یمانی یمانی کون ہوگا سادات حسنی یا حسینی میں سے ہوگا یمن کا ہوگا اور یمانی کے بارے میں ہے کہ وہ سب سے زیادہ ہدایت کا پرچم ہوگا اور اب یہ جو صاحب ہیں اس وقت عبد المالک ہوسی ہم نہیں کہتے کہ یہ یمانی ہے لیکن یمن میں تحریک سادات حسنی کی شروع ہو چکے یہ یاد رکھیں یہ لوگ تبا تبائی سادات ہیں یہ اور جنگیں اور قتل عام اور یہ سب وہ لوگ تھے جن کو دبا دیا تھا سعیف سجادی یا سعودی گھروں سے نکال نکال کے جلاتے تھے نحج البلاغہ پر پابندی تھی بعض علاقوں میں ان کے پاس پرانے رسقے تھے ان کی پلاننگ یہ تھی کہ یمن کو اتنا غریب اور فقیر کر دیا جائے جبکہ سعودی عرب کے دو صوبے جیزان اور اس کے علاوہ ایک اور صوبہ اور اس طرح نجران اور جیزان یہ دونوں یمنیوں کے ہیں اور ان کا حدف یہ تھا کہ یمن کو بالکل ایک محلہ بنا دیا جائے وہاں تحریک شروع ہو چکی ہے اور کون ہے ظہور سے پہلے ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ یہ ہی ہیں لیکن تحریک ہو چکی ہے شروع حضرت آیت اللہ بحجر سوال کیا گیا ظہور کے بارے میں انہوں نے کہا یمن پہ توجہ رکھو یمن پہ نگاہیں رکھو تقریب آئے اس بندرہ بیس سال پہلے کی بات ہے یمن میں ہو رہا ہے یمن میں جو یہ سب کھڑے ہوئے ہیں ان کے ایک بھائی سید حسین تھے جو شہید کر دی گئے ان کے بھائی سید حسن ہے ان کے والد جو تھے وہ خود زیدیوں کے بڑے عالم تھے اور اب سب کے سب یہ اسنعاشری ہو چکے ہیں لوگ بارہ امہ والے ہو چکے ہیں لوگ وہاں پر بڑی تیزی سے سب کے سب جو ہے وہ پورے پورے پہلے وہاں پر تھے زیدیہ فرقے کیا وہ سب کے سب جو ہے وہ اسنعاشری ہو رہے ہیں اور یہ تحریک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اہم ترین تحریک ہو چکی ہے اس وقت تیل کے پوری دنیا کے دو راستیں آپ جانتے ہیں ایک باب مندب ہے جو اس وقت یمنیوں کے ہاتھ میں ایک آبنائے ہرمز ہے جو اس وقت مومنین کے ہاتھ میں پوری دنیا ڈسٹرپ ہو جائے گی اس وقت جو اہم ترین نشانیاں ہوں گی جو حتمی ہیں سیحے آسمانی آسمان سے گنیدہ آئے گی جو ہر انسان سنے گا اپنی زبان میں اور یہ کب آئے گی رمضان میں آئے گی مہ رمضان میں ایک اور نشانی کے جو بچے بیسے بیٹھ کے ذرا خوش ہو جائیں گے کہ ایک پنجہ آسمان میں ظاہر ہوگا اب یہ پنجہ جو آسمان میں ظاہر ہوگا لوگ اسے دیکھیں گے اب اس پر ڈسکس کیا جا سکتا ہے ہم نہیں کہہ رہے کہ جو ہم ریفرنس دینے والے ہیں وہ وہی ہے ابھی کسی کے پاس بھی اگر فون ہے تو وہ سرچ کریں The Hand of God کے نام سے بلا تکلف آپ لوگ سرچ کریں Hand of God Hand of God 2006 میں ناسا نے بلکل گلیکسیز کے پیچھے دنیا والے نہیں دیکھوائے تھے ناسا نے دیکھا تھا بلکل گلیکسیز کے پیچھے ایک بلکل اس صورت میں پنجہ نظر آیا تھا بلکل ایسا ہے یہ جو ہم نے ہاتھ ایسے نہیں رکھا ہے ایسے رکھا ہے جانبوچ کے کیونکہ ایسا نظر آیا تھا اور وہ جو بنا تھا پنجہ وہ ہزاروں ستاروں سیاروں بلکہ گلیکسیز سے مل کے بنا تھا آیا یہ وہی ہے جس کا روایات میں ذکر ہے تو اس پہ ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے اگر آپ جا کے دیکھیں ہمارے لیکچر ہمارے یوٹیوب کے چینل میں شہریار عابدی مجالس میں The Sign of the Reappearance of امام زمان علیہ السلام وہاں پر ایک اہم نے احتمال دیا ہے کہ مومکن ہے یہ وہ ہو کہ دنیا کے بڑے لوگ دیکھ چکے ہیں اور ان لوگوں نے بھی نام کوئی ایسا و ایسا نہیں رکھا ناسا والوں نے The Hand of God نام رکھا مومکن ہے کہ یہ پنجا دوبارہ ایک ایسا سلسلہ ہو گردش کا کہ دنیا میں صاف نظر آئے اور مومکن ہے کہ جب وہ صاف نظر آئے گا اس وقت کہا جائے گا کہ واقعا اب علائے میں ظہور بلکل ہتمی ہوگا یا کچھ دن کے بعد ظہور ہونے والا ہے بلکل اسی طرح سے ایک علامت ہے کہ مشرق کسے کہتے ہیں یعنی ایسٹ جہاں سے سورج نکلتا ہے البتہ سورج نکلتا نہیں ہے گردش ایسی ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے مغرب کسے کہتے ہیں یعنی ویسٹ جہاں پہ سورج ڈوبتا ہے سورج ڈوبتا نہیں ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ چلا گیا ظہور سے پہلے سورج نکلے گا کہاں سے یہاں سے اب یہ جو سورج نکلے گا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ خود ایک ڈسکشن ہے جوگریفی میں کہ جو زمین کا امود ہے یا محبر ہے وہ گردش کی وجہ سے بلاخر کئی ہزار سال کے بعد ہمیں ذرا سا فرق آتا ہے اسی کی وجہ سے یہ دنیا کے انوائرمنٹ میں چینج آ رہے ہیں اگر آج ہم پریشانے گلیشئر پگل رہیں تھوڑے دن کے پرابلم ہوں گے یہ گلیشئر ممکن ہے کہ کہاں چلے جائیں سعودی عرب میں آ جائیں کچھ سال کے بعد لہذا یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ بعض چیزیں ملتی ہیں پہاڑوں پر مثال کے طور پر پہاڑوں پر ایک سٹون ہوتا ہے جو مجھے بڑا پسند تھا اور پاکستان میں ہمیشہ اس سٹون کو میں دیکھتا رہتا تھا دھونتا رہتا تھا وہ بلوجستان کے پہاڑوں کا ہے وہ کون سا سٹون ہے اسے کہتے ہیں فوسل سٹون وہ عام طور پر گھروں میں بھی ہوتا ہے اس میں کیڑے بھی نظر آتے ہیں بعض دفعہ اس میں مچھلیاں نظر آتی ہیں بعض دفعہ اس میں اور چیزیں نظر آتی ہیں ایک دفعہ میں اتفاق سے ایک فوسل سٹون سے گلدان مل رہا تھا اب تک مجھے افسوس ہے کہ اس کو میں نے مس کر دیا تو اس میں ایک جانور کا جبڑا تھا کیونکہ مجھے بڑا شوق ہے جہاں سے اچھا پتر ملے جہاں ہم جاتے ہیں جہاں ہوں کہ اچھا ملتا ہے رکھ لیتے ہیں تو اس کا مجھے اب تک افسوس ہے کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے دو ڈھائی ہزار کا تھا اس کو رکھ لیتے ہیں تو اچھا رہتا ہے اب یہ تاجب ہوگا بلوجستان کے پہاڑ کے اندر سے چیز کیا نکل رہی ہے مچھلیاں کیڑے گھوں گے وجہ کیا تھی یہ پہاڑ ایک دن زمین میں تھے پھر ایک وقت آیا کہ یہ اوپر آگئے تو یہ ہوتا رہتا ہے ایک یہ امکان ہے کہ اس میں ٹائم لگے گا یا ممکن ہے کہ یہ اچانک ہو اور جب اچانک ہوگا تو ممکن ہے زلزلیں آئیں ممکن ہے کہ بہت بڑے چینجز آئیں بڑی تیزی سے دوسرا امکان جو ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی ستارہ جو بلکل سورج کی طرح سے ہو اور اچانک ایسا سلسلہ ہوگا کہ وہ دنیا کے سامنے سے گزرے گا اور دنیا کے محور سے جب گزرے گا تو وہ بلکل ایسا لگے گا جیسے کہ پوری دنیا میں ایک دفعہ سورج نکل آیا کہاں سے ماغرب سے اور پھر اس کے بعد وہ گزر جائے گا کیونکہ اس کے آنے سے دن ہو جائے گا ایک دفعہ پھر اس کے بعد جب وہ گزر جائے گا زمین کے محور سے نکل جائے گا تو پھر دوبارہ جو ہے وہ یہ نکلے گا لہذا ممکن ہے کہ پورا چوبیس دن چوبیس گھنٹے کا دن ہو پوری دنیا کے لئے اور ممکن ہے کہ اس سے زیادہ ہو اور کئی دفعہ جو ہے وہ یہ سلسلہ چلے جب تک وہ محور میں رہے سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد تو علائے میں ظہور کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی بہترین موضوع ہے اور جیسا کہ ہم نے دوتی دن پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اگر اس کو ڈسکس کیا جائے اور جب ہم خود پڑھ رہے تھے کیونکہ میں نے یہاں آنے کے بعد تقریباً یہ ریکارڈ کیے تھے 27 28 لیکچر ہوئے تھے تو یہ سارے خود میں نے روایتوں میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کیونکہ بعض دفعہ روایتوں میں آدھی آدھی روایتیں وہ کتابوں میں ہوتی ہیں تو ہم نے ساری جو مزدری کتابیں تھیں ان میں سے نکال کے خود یہ بنائے تھے اور یہ ایسا لگتا تھا پڑھتے وقت کہ یہ آئندہ کی بات نہیں ہو رہی یہ ایسا ہے جیسے کہ ابھی ابھی ہمیں امام نے خبر دیئے کوئی کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ملکہ ہوگا نہیں جیسے ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے